بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ گدشتہ سبق میں ہم نے سورہ روم کی چند آیتوں کا ترجمہ کیا تھا لغات بتلائی تھے اور آج کے مدلس میں بھی انشاءاللہ ہم بقیہ آیات کا ترجمہ بھی بتلائیں گے اور ضروری لغات کی طرف آپ کو متوجہ بھی کریں گے ہم امید کرتے ہیں کہ یقیناً آپ بغور سن رہے ہوں گے اور ضروری لغات کو آپ لکھ کر یاد بھی کر رہے ہوں گے جتنا اللہ تعالیٰ کے کلام پر توجہ ہوگی اتنا ہی زیادہ ہمارا اللہ سے تعلق بھی استوار ہوگا اور جتنا ہم کتاب اللہ سے عدم توجہی اختیار کریں گے اتنی اللہ سے دوری پیدا ہوگی اور جب اللہ سے دوری پیدا ہوگی تو ہمارے عامال میں توازو اخلاص للہیت آجزی درماندگی اور انعابت کی قیفیات نہیں ہو سکیں گی اس لئے ضروری ہے کہ ہم اللہ کی کتاب قرآن کریم سے وابستہ رہیں کلاوت کے اعتبار سے ترجمہ پڑھنے کے اعتبار سے حقائق پر غور کرنے کے اعتبار سے رموز اور معارف کو جاننے کے اعتبار سے تاکہ قرآن کریم حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زندگی کے اصل اور بنیاد بن سکے اور انہی دونوں کو تھامنے سے زندگی میں کامیابی اور کامرانی آتی ہے تو لیجئے ہم ہنائیت کی طرف آپ کو متوجہ کرتے ہیں ترجمہ بھی انشاءاللہ کریں گے اور ضروری لغات کے طرف آپ کو متوجہ بھی کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم زہر الفساد فی البر والبح بما کسبت اید الناس لیو دیقاهم بعد اللذی عاملوا لعلہم یرجعون اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خشکی اور تری میں بگاڑ پھیل گیا خشکی اور تری میں بگاڑ پھیل گیا لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے بما کسبت اید الناس لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے لیو دیقاهم بعد اللذی عاملو تاکہ اللہ ان کو ان کے بعض تاکہ اللہ ان کو ان کے بعض اعمال کا مزا چکائے لعلہم یرجعون شاید کہ وہ بعض آ جائے شاید کہ وہ باز آ جائیں اذاق یو دیقو اذاقتا چکانا یہ لفظ کئی مرتبہ آ چکا ہے اور لیو دیق میں لام تعلیل کا ہے لی ایو دیقاهم تاکہ اللہ ان کو چکائے اور یہاں پر بر اور بحر کہنے سے مراد کیا ہے ہر طرح کا بگاڑ شامل ہونا اور ہر جگہ بگاڑ ہونا جو ایسے گناہوں سے وجود میں آئے جو از قبیلِ ظلم ستم ہیں جیسے سودخوری زناکاری ڈاکہ زنی یہ ایسے گناہ ہیں جن کے ذریعے سے بر اور بحر میں بگاڑ آتا ہے اور قرآن کریم نے جو ایک لفظ تعبیر استعمال کی ہے بر اور بحر کی یعنی خشکی اور تری تو یہ ایک عربی کا محورہ ہے اور اس سے مراد پورا عالم ہوتا ہے کیونکہ زمین خشکی اور تری کا مجموعہ ہے زمین خشکی اور تری کا مجموعہ ہے جیسے مشرق و مغرب سے مراد پورا عالم ہوتا ہے شمال اور جنوب سے بھی اس میں شامل ہے اسی طرح سے بدکاریوں سے بگاڑ پھیلنا گو ہمیشہ ہوتا رہتا ہے اور ہوتا رہے گا بگاڑ ہر جگہ ہی ہے مگر بحثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سوریت حال بہتی بھیانک تھی اور بھیانک ہو گئی تھی دنیا کی تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی اس لئے رشاد فرماتے اللہ تعالی کہ خشکی اور تری میں بگاڑ پیدا ہوا اور انسان کے اعمال کے کرتتوں کے سبب ہوا اس لئے پھر اللہ تعالی فرما رہا گے کہ قل سیرو فی الارض فاندرو کیفا کان عاقبت الذین من قبل کان اکثرہم مشرکین اللہ تعالی نے بطور نصیحت اور عبرت کے فرمایا سیرو فی الارض زمین میں چلو پھرو زمین میں چلو پھرو فاندرو اور دیکھو یہاں دیکھنے سے مراد بغور دیکھنا قدبر کرنا غور کرنا ہے فاندرو کیفا کان عاقبت الذین من قبلہم سو غور کرو دیکھو کیسے انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے ہو گزرے یعنی مشرکین مکہ سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں قومعات قوم سمود ان کا انجام کیسے ہوا اس پہ غور کرو کیوں جب انہوں نے انبیاء ورسل اور ان کے عبدی پیغامات خدای پیغامات کا انکار کیا اس کی تقزیب کی اور اللہ کے نبیوں کو ستایا تو اللہ نے ان کے ساتھ کیا برطاو کیا اس کی طرف قرآن کریم اشارہ کرتا ہے کہ فاندرو کیفہ کانا عاقبت الذین من قبل کانو اکثرہم مشرکین کانو اکثرہم مشرکین ان میں کے اکثر مشرک ہی تھے پرانے کریم کہتا ہے قل پیغامبر علیہ السلام کے زبنی زمین میں چلو پھرو پھر ان لوگوں کا انجام دیکھو جو پہلے گزرے ہیں ان کے بیشتر مشرک تھے یعنی اکثر لوگ مشرک تھے اور تھوڑے یہودی بھی تھے جزیرت العرب میں یہی لوگ سودخوری کا بازار گرم کیے ہوئے تھے اور دیگر جرائم کے بھی خوگر تھے اس لئے گھوم پھر کر ان کا انجام دیکھو تاکہ تمہیں نصیت حاصل ہو جائے اور اس کے بعد پھر فرمایا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِي يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذِي يَسَّدَّعُونَ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ قرآن کریم کہتا ہے پس آپ اپنا چہرہ اور چہرے سے مراد اپنا رخ پس آپ اپنا چہرہ دینِ مستقیم کی طرف رکھیں یعنی اسلام کی طرف دین پر قائم رہیں سیلاب کی رو میں بہن جائیں بلکہ بلکہ دینِ اسلام پر اس کی تعلیمات پر قائم رہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پوری دنیا انسانیت اور پوری امت کو سننا مقصود ہے اس لئے قرآن کریم کہتا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ قَيِّمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَعْتِ يَوْمُ لَا مَرَدَّ لَهُ قَبْلِ عَزِی یہ اس سے پہلے کہ اللہ کی طرف سے وہ دن آ جائے اللہ کی طرف سے وہ دن آ جائے جس کے لئے پلٹنا نہیں ہے مرد رجعہ ردو سے مرد پلٹنے کے جگہ لوٹنے کے جگہ یعنی قیامت قیامت کا آنا اللہ کی طرف سے یقینی عمر ہے عطل ہے اور جب آئے گی تو قیامت ٹلیں گے نہیں واقع ہو کر رہیں گی اس دن لوگ جدہ جدہ ہو جائیں گے یوم ایدی یسدعون اس دن لوگ جدہ جدہ ہو جائیں گے یسدعون یسدعون مزارے منصوب وعید مذکر جمع مذکر غائب یا تصدعون تھا تاکو ساد میں مدغم کر دیا گیا تصدع باب تفعول سے باب تفعول سے مستر منتشر ہو جانا حساب کے بعد جنت اور دوزخ کی طرف الگ الگ چلے جانا تو تمام لوگ وہاں پر حساب و کتاب کے بعد اللہ کے حکم سے منتشر ہو جائیں گے من کفر فعلیہی کفر فعلیہی معنی دلکہ علیہی و بال کفرہ جس نے کفر کفر کیا ہوگا جس نے کفر کیا ہوگا اس پر اس کے کفر کا و بال ہوگا و من عمر صالحا اور جو نیک کام کرے گا یا جس نے دنیا میں نیک کام کیا ہوگا فلی انفسہیم یمہدون تو اپنے لئے راستہ ہموار کرتے ہیں یمہدون مزار جمع مذکر غائب وہ درست کرتے ہیں ہموار کرتے ہیں بچھائے جاتے ہیں مہدون مستر ہے مہدہ یمہد مہدن باب فتح سے اس کے معنی کیا ہے بچھانا آمادہ کرنا اس دن لوگ جدہ جدہ ہو جائیں گے اور پھر جس نے انکار کیا و من کفرہ انہیں اللہ کا حکم نہیں مانا اس پر ان کا انکار پڑے گا یعنی ان کو اس کی سزا ملیں گی اور جس نے نیک کام کیا انسود سے بچا دیگر اور برائیوں سے بچا وہ اپنا بستر بچا رہے ہیں بستر بچانے کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں آرام کی تیاری کر رہے ہیں اور اللہ کی جانب سے ان کو ہر طرح کا آرام مہیا کیا جائے گا اور اس کے بعد فرما رہے ہیں تاکہ اللہ اپنے فضل سے ان لوگوں کو بدلات دے جنہوں نے مان لیا اور نیک کام کیا لیجزیہ اللہ دین آمنو وعملو الصالحات یہ جزیہ کا فائل محضوب ہے یعنی اللہ یعنی فیل بفاعل ہے اور لام تعلیل کا تاکہ اللہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک کام کیے اب من فضل ہی اپنے فضل سے یعنی انسان کو بدلہ جو ملے گا وہ اللہ کے فضل سے ملے گا انسان اپنے اعمال کی بنیاد پر بدلہ نہیں پائے گا بلکہ اللہ کے فضل کی وجہ سے بدلہ پائے گا انہو لا يحب الكافرین اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتے اللہ تعالیٰ بے شد اللہ تعالیٰ حکم نہ ماننے والوں کو پسند نہیں کرتے حکم نہ ماننے والوں کو پسند نہیں کرتے اس لئے کہ جو سچا عاشق ہوگا اطاعت شعار ہوگا یقیناً وہ اپنے مالک اور خالق کا حکم مانے گا اور جو اطاعت شعار نہیں ہوگا اور ظاہرداری ہی کرتا رہے گا دل سے نہیں مانے گا تو پھر ان کا انجام بھی اسی طرح سے ہوگا اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ چند آیات کی طرح متوجہ فرماتے ہیں توحیدی چیزوں کی طرح وَمِنْ آیَاتِهِ اَيُرْسِلَ الرِّيَاحِ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَهُمْ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَدْرِيَ الْفُلْقُ بِعَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور اللہ کی توحیدی نشانیوں میں سے یہ ہے اور اللہ کی توحیدی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ خوش خبری دینے والی ہوائیں چلاتے ہیں یُرْسِلُ الرِّيَاحِ مُبَشِّرَاتٍ خوش خبری دینے والی ہوائیں چلاتے ہیں مبشرات جمع اسم فائل مؤنس خوش خبری دینے والی ہوائیں یہ دینے والیاں بارش کی خوش خبری دینے والی تھنڈی ہوائیں یعنی بارش ہونے کے پہلے جو تھنڈی ہوائیں آتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے خوش خبری ہوتی ہے اور پھر پیامِ رحمت بھی ہوتی ہیں اچھے خوابوں کو بھی مبشرات کہا جاتا ہے اور اسی طرح سے مبشرات جو ہیں یہ جزوِ نبوت بھی ہیں اور آیت میں بارش سے پہلے چلنے والی ہوائیں مراد ہیں یہاں پر بارش سے پہلے چلنے والی ہوائیں مراد ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ يُرْسِلُ الْرِيَاحِ مُبَشَّرَاتِ اور مبشرات یرسلوں کے زمین سے حال ہو جائیں گا اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ بیستا ہے ہواوں کو بشارت دینے کی قیفیت میں انہیں بشارت دینے والی کیوں؟ تاکہ وہ چکائے تم کو اپنی رحمت میں سے من رحمت ہی اَيْشَيْعَمْ مِنْ رَحْمَتِهِ یہ تو من تبعیز کا ہو جائیں گا اس شکل کے اندر یا یدیقوں سے بیانیاں ہو جائیں گا اور یہاں پر ترجمہ جو ہو رہا ہے دونوں اعتبار سے کہ اپنی بشارت چکائے یا کہ بشارت کا کچھ حصہ تم کو رحمت کا کچھ حصہ چکائے اور وَلِ تَجْرِيَ الْفُلْقُ بِعَمْرِ اور تاکہ چلے کشتی اس کے حکم سے اور تاکہ چلے کشتی اس کے حکم سے یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے کشتی چلے وَلِ تَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ اور تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل کو اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ یعنی کشتی کے ذریعے سے انسان تجارت کرتا ہے اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بھی اور رزق بھی طلب کرتا ہے اس لئے قرآن کریم نے اس کو ذکر کیا کہ یہ بھی اللہ کی توہیدی نشانیوں میں سے ہے کہ اتنی بڑی کشتی اتنے بڑے سمندر میں چل رہی ہے اور بہفادت بسہولت بکنارے پر لگ رہی ہے یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے اس کے وحدانیت کی تو ان آیت تک ہم نے ترجمہ کیا ضروری لغات کے طرح آپ کو اشارہ کیا اور آئندہ مجلس میں انشاءاللہ بقی آیت پر ہم کلام کریں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ